بٹسا پہلے آپ کی طرف آ جاتے ہیں یہ آج کیا ہوا مخبری ہوئی بڑے نظر نہیں آ رہے تھے مگر لگتا ہے کہ خاصی محنت کرنے پڑی پنجاب پولیس کو کائی صاحب چودری پرویزلائی صاحب بلٹ پروف کار میں تھے اور بلٹ پروف کار میں جب وہ نکلے ہیں تو گاڑی آگے جب گئی ہے تو وہاں اینٹی کریپشن کی پولیس نے ان کو روکا ہے ان کی کالے رنگ کی شیشے تھے جب ان کو باہر آنے کا کہا گیا شیشے نہیں اتارے گے تو اس پر پولیس کے ایک شخص نے ہٹ کیا بیک سائیڈ کو اور فرنٹ سائیڈ کے شیشے کو جو ڈرائیور کا سائیڈ ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہوا بعد ازاں چودری پرویزلائی صاحب اترائے نیچے اور ان کو دوسری گاڑی میں شفٹ کر کے انٹی کریپشن لے گئی ہے اب سوال یہ ہے یہاں پر جو میری جو سورس ہے وہاں موجود ہے چودری پرویزلائی صاحب کو اس بات کا اندازہ تو تھا کہ پچھلے زمانت ان کی منصوب ہو چکی ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ دو دفعہ پہلے اٹیمٹ بھی ہو چکی ہے ان کے گرفتار کرنے کی لہذا ایسے حالات میں کچھ اہم دستاویزات اور ایک لیپ ٹاپ ہے جس کی میرے ذرائع نے مجھے انکشاف کیا ہے کہ وہ اس کا سارا چکر ہے وہ لینے چودری پرویزلائی صاحب وہاں سے لے کر اس کو کسی ناملو منزل کی جانب لے کر جا رہے تھے تو گھر کے بائی ظہور پیلس جو ہے وہی پر گرفتاری جو ہے ان کی ہو گئی ہے اب میرے ذرائع نے جب میں نے ڈی جی انٹی کریپشن سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو وہاں پتہ چلا ہے کہ چودری پرویزلائی صاحب کی گرفتاری ڈال دی ہے اور صبح انہیں انٹی کریپشن کوٹ میں بضابطہ طور پر پیش بھی کیا بہت سا مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر وہ سرفراز میں آپ کی طرف بھی آنگا جو باہر کھڑے ہیں پرویزلائی صاحب کی ریزیڈنس کے باہر ان کو ذاتی طور پر اس لیپ ٹاپ کے لیے آنے کی کیا ضرور تھی کوئی اپنا ہر کارہ بھیجتے سابق تین دفعہ کے میرے خرم سی ایم رہ چکے ہیں دیکھیں بات یہ ہے چودری پرویزلائی صاحب وزیرالہ پنجاب جا سے فرما رہے ہیں درست ہے لیکن اس وقت یہ بہت بڑی گرفتاری ہے کیونکہ یہ پرویزلائی صاحب وزیرالہ پنجاب کی بات نہیں ہو رہی تحریک انصاف کے صدر کی بات ہو رہی ہے کائی صاحب میں وہ تو ٹھیکی کہہ رہوں مگر میں یہ کہہ رہوں کہ اس لیپ ٹاپ کو وہ تو وہاں سے اس کی ترسیل کسی طریقے سے بھی کروا سکتے ہوں گے یہ ساری باتیں کائی صاحب آگے جا کے چلیں گی آپ کو فوٹیج میں اگر یہ گوھر کریں جو آپ کی ٹی وی سکرین پر چل رہی ہے تو ایک لال دو بٹے والی خاتون آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ بھی گوھر کریں کہ کیا چوئی شجاعت حسین صاحب کی یہ بہن تو نہیں ہے یہ جو اندر کی کھینچہ تانی کی بات کر رہے ہیں بٹی صاحب کہ اب چونکہ اگلی منزلیں نظر آنے شروع ہوئی ہیں کچھ یہ بھی حقیقت یا وہمیں یا جو بھی آپ کہہ لیں ایک پرسپیکٹیو یا تناظر بن گیا ہے کہ اب ان میں سے ہی کوئی اگرہ اقتدار کسی کے ہوگا تو کیا یہ کھینچہ تانی شروع ہو چکی ہے پی ڈی ایم کے اندر بڑی دو میجر پارٹیوں کے درمیان قاضی صاحب درست کہہ رہے ہیں جیسے آریف صاحب وہ بھی فرما رہے تھے کہ آصف علی زرداری کی لاہور آمد میری مسلم نون کے ایک اہم رہنما سے آج بات ہوئی تھی انہوں نے بہت اس بات کو برا محسوس کیا ہے کہ آصف علی زرداری دبائی سے سیدھا لاہور ائرپورٹ اور لاہور ائرپورٹ سے وہ رہائشگاہ پر جا کر وہاں پر بندے افراد اچھا وہاں پر جو بندوں کی تعداد تھی پہلے وہ ڈبل تھی جن افراد نے شرکت کرنا تھی اور پپلز پارٹی میں شمولیت کرنی تھی ان میں دو سے تین افراد اہم تھے اور اس موقع پر ہمیں دعوت نامہ بضابطہ میڈیا کو جاری ہو چکا تھا کہ آصف علی زرداری پریس کانفرس میں ان کو ساتھ بٹھائیں گے اور دوبتے جو ہیں پپلز پارٹی کے ان کو دیے جائیں گے جنڈوں کی صورت میں لیکن اینڈ پر آ کر وہ پریس کانفرس بھی ملتوی ہو گئی اور یوسف رضا گلانی نے پھر میڈیا ٹاک کی اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کو یہ مانٹر کرنا پڑے گا کہ جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کس طرح کھیل رہے ہیں وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو افراد ہوا میں اڑ رہے ہیں اور ایسے افراد جو ہوا میں اڑ رہے ہیں جن کا ورگ بینک اپنا ہے جو اپنے ہلکوں سے جیت سکتے ہیں ان کے لیے تو عارف صاحب نے ٹھیک فرمایا وہی بات اصل چل رہی ہے کہ ان کے لیے گنجائش ہے جیسے چوزری پرویلائی صاحب ہیں ان کے لیے میری چوزی شجاعت صاحب کے ایک بیٹے سے بات بھی ہوئی وہ بھی یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ چوزری شجاعت حسین کی پارٹی میں مسلم لیگ کاف کی پارٹی میں چوزری پرویلائی صاحب کی واپسی جو ہے وہ اب بہت مشکل ہو چکی ہے گوہ کے ان کے سگے بھائی جو ہیں وہ اس وقت اسرار ضرور کر رہے ہیں کہ کسی طرح خاندان دوبارہ کٹھا ہو جائے لیکن مونس علاہی کی وجہ سے ابھی تک یہ نہ کٹھا ہو رہا ہے اور نہ ہی مجھے آئندہ کٹھا ہوتا نظر آ رہا ہے یہ بٹسا پنجاب کدھر جاتا ہے نظر آتا آپ کو پنجاب میں آپ دیکھتے ہیں خود مسلم لیگ نون اور دوسری جو ربائیتی پارٹیاں ہیں انہوں نے جو جو الیکٹرل محاد پر بری طرح لوس کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کا رخ کس طرف ہوگا اگر آنے والا الیکشن آتا ہے تو دیکھیں کائل صاحب پنجاب اس وقت اگر آپ جس طرح آصف علی زرداری صاحب بار بار سٹرائک کر رہے ہیں اور کچھ بڑے نام جو ہے اپنے پاس رکھ دیا چاہتے ہیں ابھی تک ان کو کامیابی تو نہیں ہوئی تو پپلز پارٹی پنجاب میں مسلم لیگ نون کو شکست دینا کافی ان کے لیے مشکل ہے بات یہ ہے کہ کسی کو پسند آئی یا نہ پسند آئے ووٹ تو وہ اینک والی بات بھٹی صاحب کی ٹھیک ہے اس کو تو آپ جھٹلا نہیں سکتے لیکن سوال یہ ہے کہ پنجاب میں اگر یہ تیسری پارٹی قوت آ رہی ہے جنگیر ترین کی صورت میں علیم خان کی صورت میں اور یہ قدعور شخصیات کو لینے میں کامیاب ہوتے ہیں جو ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی تو پھر تو اور بات ہے ادرواز لڑائی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ہونی ہے اور اگر وہ لڑائی ہوتی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کمزور ہوگی اور مسلم لیگ نون ایک سٹیپ میرا خیال ہے آگے جائے گی بچ سب کیکلی ایک تو یہ فرما دی جگہ کہ حمزہ شہباز صاحب کیوں اترے خموش ہیں اور ذرا پس منظر میں ہیں اور ساتھ کچھ تفتیش کی تفصیل بھی آئی ہے آپ کی چوری پرویدرائی صاحب کے حوالے سے قاضی صاحب بات بات یہ ہے کہ میری ڈریکٹلی تو نواز شریف صاحب سے بات نہیں ہوئی لیکن جو بھی مقتدر شخصیات ان سے مل کر آئی ہیں انہوں نے مجھے ایک بات کلیر کی ہے کہ ان کی زندگی کی آخری خواہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو پرائم میسٹر آف پاکستان دیکھنا ہے لہذا جو چین آف کمانڈ جو میں شریف کاندان کو جانتا ہوں اس میں جو بڑا ہے اس کا زیادہ حق ہے تو جب تک شہباز صاحب ہیں تب تک تو مریم نواز صاحب ہے تھوڑی مشکل ہے تاہم چین مصر پنجاب کی سیڈ جو ہے اس کے لیے وہ ایک اچھے کینڈرٹ کے طور پر سامنے آ سکتی ہے اب حمزہ شہباز شریف صاحب کو یہ بھی علم ہے کہ جو ان سے عمر میں بڑی ہیں اور گھر میں بڑی ہیں اور نواز شریف صاحب کی فیورٹ بھی ہیں لہذا اگر اوپر میرا باپ آگے شہباز صاحب تو نیچے وزیراعلا پنجاب کے لیے مریم نواز صاحب آئی ہیں اور اس وجہ سے وہ آج کل تھوڑا سا پیچھے ہے لیکن میں فوری طور پر ایک فکرہ ضرور کہہ دوں کہ میری ابھی ایک سورچ نے مجھے بتایا ہے کہ چودری پرویرلائی صاحب کو جو انٹیکرپشن میں ہیڈکوائٹر میں لے کے گئے ہیں تو ان سے جا کر جو پہلی ہمیں ایک آواز آئی ہے کہ وہ گلگت بلدستان روانہ ہو رہے تھے چودری پرویرلائی صاحب اور ان کے سمان بھی جو تھا ان کی گاری سے برامت ہوا ہے وہ اس طرف جانے کا پروگرام بنا رہے تھے لہٰذا وہ گرفتار ہو گئے اور وہ اس میں تھے اس سے قبل کہ ہم بات تھوڑی سی یہ اچھی خبریں بھی کبھی کبھی آتی ہیں پیٹل کی قیمت کام ہوئی ڈالر انٹر بینک میں وہ نیچے گیا اور ایون جو اوپن مارکٹ میں نیچے گیا اور جس میں خبر یہ آئی ملک بوستان صاحب جو کہ چیرمین ہے منی ایکسچینجرز کے انہوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو انٹر بینک میں ٹریڈنگ کی اجازت دی ہے گورنمنٹ نے کہ جی آپ جو کریڈٹ کارڈوں کی پیمنٹ کے حوالے سے جو پیسے ہیں وہ اوپن مارکٹ سے اٹھانے کی بجائے بینکوں سے خریدے ہیں تو ایک دم سے کوئی میرے خیال میں تیس روپے آیا ہے تیس روپے آیا ہے سپائی سے روپے کی راؤنڈ فگر آ رہا ہے لیکن اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی میشید کے ماہر ہمیں اس حوالے سے مزید گائیڈ کریں لیکن اور ساتھ کیا ہم یہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ کیا آئی ایم ایف جو ہے اس سے ہم نے فائنلی نکلنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ جو پیٹر کی قیمتوں میں ہم نے کمی کی ہے اور ڈیزل میں جو کمی کی ہے یہ تو بالکل آئی ایم ایف کی جو خواہشات اور جو اس کی شرائط ہیں اس سے بالکل متصادم ہیں آج کے پھر پروگرام میں آپ کو کچھ اتنا کچھ تو اپریسیشن نساغدار کو دینا پڑے گا اگر پنگا روپے پہلے پانچ روپے پھر ستائیس روپے کا فگر آ گیا ڈالر نیچے آ رہا ہے سونا نیچے آ رہا ہے تو پھر یہ کریڈٹ کس کو جائے گا سونا بھی نیچے آ رہا ہے سونا بھی نیچے چلا گیا لیکن بات یہ ہے کہ جاگنا تو نہیں نیچے گیا کانی صاحب یہ گزارش ہے کہ سونا نیچے چلے گیا نظر رکھے کوئی اور نہ اٹھا کے لے جائے یہ بڑی قیمتی چیز ہے نیچے جانے کے باوجود بھی لیکن باتی صاحب بات یہ ہے کہ جو ایک ایک تو اورال جو انفریشن ہے دیکھیں روٹی تقریباً اس وقت مارکٹ میں بیس رفے کی بک رہی ہے بلکہ تقریباً نہیں بلکہ بیس کی ہی بک رہی ہے مجھے بنفس نفیس کل جو ہے وہ یہ قیمت تو یہ تو نہیں کہا ہے صاحب روٹی میں لوگ سونا رکھے کھانا شروع کر جائے اتنی نیچے قیمت آگئی ہے تو یہ اللہ کرے کہ غریب آدمی کا پیٹ سونے سے ہی بھرے لیکن بھرے تو صحیح بڑی صاحب وہ سونے کے نوالے والے اور ہوتے ہیں ہمیں تو گندم کا نوالہ ہی مل جائے تو بڑی بات ہے قاضی صاحب اگر آئی ایم ایف کے بغیر کوئی شخص بجٹ دے رہا ہے تو اس سے پہلے کیا پاکستان میں یہ چیز آپ نے دیکھی ہے اور اگر یہ دینے میں کامیاب ہوگے تو یہ امیزنگ سمجھتے ہیں یا آپ بتائیں اس کو کیسے سمجھتے ہیں بات یہ ہے قائطہ بجازت ہے پاکستان میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی ہم آرہے پاکستان میں اتنا قدرتی وسائل ہیں مالا مالا دولوں سے تو واقعی جو بات سم کہہ رہے ہیں اس سے پہلے تو کبھی دیکھنا تو در کنار سوچتا بھی نہیں گئی تھا